کہ اس رات بنو قلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق گویا کہ لا تعداد اللہ رب العالمین گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے اس لیے اللہ مجھے توفیق دے آپ کو توفیق دے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات اپنے گناہوں کی پخشش کے طلبگار بن کر بارگاہ رب العزت میں التجا کریں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں توبہ اور استغفار کریں اور اس عہد کے ساتھ یہ رات گزاریں کہ بولا پاک پچھلے گناہوں کو تو معاف فرما دے آئندہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیری رضا کے مطابق تیرے محبوب علیہ السلام کی خشنودی کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بلا رہیں گے یا رب العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے تصویح و تحلیف کی توفیق عطا فرما مولا کریم اپنے محبوب کریم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خطابیت نصیب فرما آپ علیہ السلام کی بارگاہ اکرس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا نصیب فرما رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنا دیں سرکار علیہ السلام کا سچا علام بنا دیں حضرات بڑے مشکل اور کٹھن دور سے ہم گزر رہیں گمراہی ہر چہار اطراف سے پوری آہم کے ساتھ آوازیں دے رہی ہیں اور نوجوانوں کے پھسلنے اور گمراہ ہونے کے بہت زیادہ حالات پیدا ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اتمام کر سکیں انہیں ظاہر مستقیم پر گمزن کر سکیں رب العالمین بیماروں کو شفاہ اطاف فرمائے اس کرونا کی مرض سے نجات اطاف فرمائے جو حضرات اس میں مبتلا ہیں رب العالمین ان کو صحیح اطاف فرمائے آمین یہاں قتیل سے عزیز آمیر چند روز سے انتہائی مشکل میں ہیں بیمار ہیں اسپطال میں زیر علاج ہیں دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان کو صحیح مند زندگی اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ہم میں سے جو جو جس جس مصیبت میں مبتلا ہے بطفیل سید اللہ بی آئے والمسلیم اسے اس مصیبت سے نجات اطاف آمین ساکستان کو اقوات اقدار اسلامیہ کا گہبارہ بنا آمین یا رب العالمین یہاں کہیں مسلمان ضرور کی تقیقی طلع پیس رہے ہیں اور خاص طور پر کشمیر کے مسلمان رب العالمین ان کے حال پر رحم فرما رحم فرما مولا رحم فرما مولا اور ان کو آزادی کی نعمت سے معلومات فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلہی و تم علینا انکا انتا طباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلپی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمائی میرحمتی